رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے پیارے بچوں ہم chapter invention of class کی comprehension کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں کریں گے fill in the blanks working with words find the best word to fill in the blanks پہلے ہم ان words کے meaning دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے tough means a substance or object strong enough to withstand adverse condition or rough handling ایسا مادہ جو کہ بہت سخت جانو جو بہت زیادہ pressure اور مشکل حالات بردارت کر سکے tough kid اسی طرح tough kid اس کو کہتے ہیں جو مشکل اور pain بردارت کر سکے تو سب سے پہلا step یہ ہے کہ accept that failure and setbacks will occur زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات آئیں گی اور پھر ان کو ایک ہی رستے میں کامیابی بھی آئے گی اور پریشانی بھی آئے گی تو ہمیشہ آپ کو اپنی جو focus ہے وہ اپنی efforts پہ اپنی کوششوں پہ مرکوز رکھنا چاہیے اور اگر زندگی میں بندہ ایک دفعہ ناکام ہو بھی جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے ناکام ہیں first fail کا مطلب ہے first attempt in learning اگر آپ اپنی ہر غلطی سے سیکھتے ہیں تو آپ کو بار بار وہ کام کرنا چاہیے جب تک کہ آپ اپنا مقصد نہ حاصل کر لیں اور اسی طرح end کا مطلب ہوتا ہے effort never dies اللہ تعالیٰ کسی کی منس ضائع نہیں کرتا اور no اگر کوئی کہہ دے تو اس کا مطلب ہے یاد رکھیں next opportunity کہ آپ کو انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے گا اور if you fail then sale اگر آپ fail ہو گئے ہیں first attempt میں کامیاب نہیں ہوئے then second attempt in learning کیونکہ ایڈیسن نے سو دفعہ fail ہونے کے بعد سوئی attempt میں بلب بنایا تھا تو کیسے ہم tough ہو سکتے ہیں tough کا مطلب ہوتا ہے resilience kid کیسے بن سکتے ہیں تو ان کو summarize کریں spiritual wellness کہ اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں meaningful life جائیں پھر emotional wellness کا مطلب ہے make life beneficial for others اپنے اردگیت جو پیارے رشتے ہیں ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں پھر physical health ہے آپ exercise کریں healthy eating کریں اور 6 گھنٹے sleep لیں اور پھر یہ mental wellness ہے تو کتاب ضرور پڑھیں کیونکہ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے اور آپ کتاب نہیں پڑھتے تو یہ اچھی بات نہیں ہے پھر ہے glow glow کا مطلب ہوتا ہے give out steady light without flame expensive کا مطلب ہوتا ہے costing a lot of money اس چیز کو قیمتی کہتے ہیں جو بہت زیادہ پیسوں سے حاصل ہو there are some things that money just cannot buy like manners, morals and intelligence کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پیارے بچوں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکیں جیسے عداب character character زہانت تو اللہ تعالی character کیسے ہم صحیح بنا سکتے ہیں سیدھے رستے پہ چلنے سے اور وہ اہد نصر رات المستقیم وہ انبیاء کا رستہ ہے جس پہ کامیابی کی گارنٹی ہے اور وہ کامیابی کا رستہ کیا ہے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا قرآن ہی ہماری زندگی کو میننگفل بناتا ہے اور قرآن ہی ہمیں اس رستے پہ چلنا سکھاتا ہے کیونکہ اس رستے پہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور نبی اللہ نے کہا تم ان کے رستے پہ چلو میں تمہارے سے محبت کروں گا تو جب ہم اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں اللہ پہ امان رکھتے ہیں تو پھر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو سیکھتے ہیں صبر اور شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کائنڈ اور رحم دل ہوتے ہیں تو اس فالٹ جو ہے وہ ہے مکسچر آف ڈاک پیچھ ویڈ سینڈ اور گریول آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ جو بچھاتے ہیں now we come back with working with the words fill in the blanks کی طرف آتے ہیں یہ words ہیں tough, glow, skyscrapers ان کو آپ نے یہاں پہ fit کرنا ہے the dash of neon light made the sign board attractive ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ دیکھیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ sign boards کو attractive بناتی ہے کون سی light the glow of neon light یعنی flame کے بغیر جلتی ہوئی lights ہمیں attract کرتی ہیں next ہے my uncle bought a very dash house اتنا بڑا گھر جو ہے زیادہ وہ بہت کیا ہوگا expensive ہوگا کیونکہ جب ہم بہت بڑا گھر خریتے ہیں تو وہ پیسوں سے آتا ہے بہت زیادہ پیسے جس چیز کو لگیں اس کو expensive کہتے ہیں my uncle bought a very expensive house پھر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو بہت tall buildings ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں skyscraper the very tall building in a city are called skyscrapers فلک بوس امارتے ہیں جو آسمان سے باتیں کرتی ہیں تو یہاں پہ آئے گا the very tall building in a city are called skyscrapers next sentence ہے this is a very tough question tough کا ہم نے دیکھا تھا مطلب مشکل حال نہ ہونے والا تو question بھی tough ہو سکتے ہیں video یہاں پہ stop کریں اور خود سے لکھیں the question is this is a very tough question یہ بہت مشکل سوال ہے تو زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آسان بنائی ہے ہم اللہ کی book کو follow کریں the road was covered with dash کس کے ساتھ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا roads کے اوپر کالا material بچھایا جا رہا تھا اس کو کیا کہتے ہیں ابھی ہم پڑھ کیا ہیں شاباش asphalt the road was covered with asphalt تو پیارے بچوں آپ نے آپ کو اتنا قیمتی بنائیں کہ کوئی آپ کو رشوت سے خرید نہ سکے کوئی آپ کو corruption پر مائل نہ کر سکے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں